اسلام علیکم جی کیا حال جانا جی ٹھیک ہے آپ سب گجرہ والا کا ایم ایلیون موٹروے کے ساتھ بہت اشار کا ٹچ ہے پچیس کلومیٹر کا مطلب اگر یہ اس میں سے اچھا میں آپ کو ڈیڈیل میں یہ بتا دوں کہ جو ایم ایلیون کا وانڈو انٹرچینج ہے وانڈو انٹرچینج سے موڈ ایمنا بات تک یہ میرے پیچھے جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ چودہ کلومیٹر کا ایک پیچ ہے جو ایم ایلیون موٹروے کو ٹچ کرے گا جا کے جس کا انٹرچینج کا نام وانڈو انہوں نے اس کو سجیسٹ کیا ہوئے مزید بن جے گا تو یہ چودہ کلومیٹر کا یہ جو پیچ ہے یہ نیئر ٹو کمپلیشن ہے یہ بننے کے بہت قریب ہے یہ جو پیچھے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ چودہ کلومیٹر کا پیچ جو بن گیا ہوئے جو مزید آپ کو فردر یہ روڈ نظر آ رہا ہے یہ نو کلومیٹر کا روڈ ہے ٹوٹل اس پروجیکٹ کی کاس ایک عرب ہے جو نو کلومیٹر کا یہ روڈ ہے اگر یہ بن جائے تو گجرانوالا کا ایم ایلیون کے ساتھ بیس منٹ کا یہ سفر ہے گجرانوالا کی جو رہائشی ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست یہ ایک صورت بن جائے گی اب یہ جو نو کلومیٹر کا یہ پیچ ہے اس میں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ بلکل ساتھ یہاں پہ گردوار ہے گردوارے کو جو ایمنا باد کا یہاں پہ وساکھی کا میلہ لگتا ہے اس کو اگر آپ کراس کریں تو بلکل آگے سیدھا جائیں تو آگے پپلی والا آتا ہے اب پپلی والا آگے کراس کریں تو ہمارا وہ گجرانوالا کا جو نہر ہے وہ نہر آ جاتی ہے نہر کو کراس کریں تو کشمیر روڈ آ جاتا ہے کشمیر روڈ کے اوپر چلتے جائیں سیدھا آگے تو تحسات ہی ہمارا سیلٹان شروع جاتا ہے بیسیکلی یہ جو روڈ ہے یہ ڈی سی آفیس جو گجرانوالا کا ہے ڈیپٹی کمیشنر آفیس اس کے بلکل سامنے سے یہ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پرانا امرت سر روڈ بھی کہتے ہیں یہ جو بیسیکلی جس روڈ کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ پرانا امرت سر روڈ ہے بہت تیزی سے جاری ہے یہ گجرانوالا کے شہری جو شہر کے اندر رہتے ہیں وہ ڈی سی آفیس کے سامنے سے چلیں گے اور یہ ادھر سے گزرتے ہوئے سیدھا وانڈو انٹرچینج سے ایمیل ایون کو ٹچ کر جائیں گے تو یہ بڑا اچھا جی وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کمیشنر گجرانوالا ہیں ظلفکار احمد گمن صاحب انہوں نے اس کے اوپر ایک میٹنگ کی ہے اور انہوں نے بڑا اس کے اوپر انٹرسٹ لیا ہے کہ گجرانوالا شہر کو ہم نے ایمیل ایون کے ساتھ ہم نے ٹچ کرنا ہے اس کو تو دعا میں یاد رکھئے گا جی بہت شکریہ اللہ حافظ